ہمارے اسامہ بھائی بھی ہیں یہاں پر جوش و خروش نکھائے دے رہا ہے آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ لاہور کی اندر لاہوری ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں اس دفعہ جی بلکل اور ایسے تھا کہ ایک جس کو بلڈ کیا گیا ہے اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ آج وہ یہاں پر آگے اپنے لاہی عمل کا اعلان کریں گے تو اس کے لیے لگتا ہے کہ اب ایک نئی ایننگز کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں آئندہ کل حمل دے رہے ہیں اور یہاں سے پھر وہ آگے نکلیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کچھ بڑا اعلان کریں گے اور اسی لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے لاہور کو چنا پہلے بات ہو رہی تھی شاید اسلام بات میں لیکن اب چونکہ ان کو پنجاب میں حکومت مل گئی ہے تو پھر سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اپنے ووٹرز کو موبیلائز کرنے کے لیے یہ جلسہ رکھا ہے اور اس جلسے کا مقصد ہی ہے کہ آپ انہوں نے یہاں سے باقاعدہ آغاز کر دینا ہے اگلے الیکشنز جنرل الیکشنز ہونے ہیں جب بھی اس کے لیے عوام کو موبیلائز کرنے کا تو یہاں سے وہ باقاعدہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو منظم کریں گے اپنی تنظیم کو منظم کریں گے اور گھر کر کمپین کا آغاز کریں گے ایک وقت تھا کہ لاہور نون لی کا گھر تھا اب جو سچویشن ہے کیا لگتا ہے کہ وہ سچویشن یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور یہ عوامی رائے آماجوک تحریک انصاف کے ساتھ ہے یہ کتنی ہیلپ کرے گی حکومت چلانے میں پنجاب یہ بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہے اور پی ڈی ایم کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ تیرہ جماعتیں ہیں آپ دیکھیں کہ نون لی کا گھر کہا جاتا تھا لیکن اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے پارٹیاں ختم ہو کے رہ گئی اور نون لی کا پھر اس کو گھڑ کہا جان لے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو نون لی کے ساتھ مل جائے جماعتیں جمعید علماء اسلام مل جائے تیرہ جماعتیں جتری بھی ہیں سب مل بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا جلسہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے تیرہ جماعتیں ایک طرف کپتان ایک طرف لیکن عوامی رائے جو ہے وہ کپتان کے ساتھ دکھائے دے رہی ہے جو کہ عمران خان کی بہت بڑی سٹینٹ بنتی جا رہی ہے آج عمران خان اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا خیال ہے کیا اعلان ہوگا دیکھیں ایک تو وہ بتائیں گے کہ اب ہم نے الیکشن تو ہے ہی ہے لیکن الیکشن کس لیے ہم جا رہے ہیں حقیقی ازادی کا جس طرح ہم سے کوہرے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان حاصل کر لیا لیکن ابھی حقیقی ازادی اس طرح نہیں حاصل کی ہم بیرونے ملک جو مافیاز ہیں یا ملک میں مافیاز ہیں ان کی ایجنڈے پر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو ہم نے پھر اب حقیقی ازادی کے لیے کیا کرنا ہے اس کا وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بات جس طرح بچوں کے ذہن میں خواتین جو گوڑے جوانوں کے ذہن میں نہ کر دیا ہے کہ امپورٹیڈ حکومت ہے تو اب وہ اس سے آگے بڑھ کے وہ کہیں گے امپورٹیڈ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کس طرح کرنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے